بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا اکتالیسوں پارٹ پیج نمبر بیالیس آج پڑھنا سیکھیں گے اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلفل ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے جو دانے دنکے پھل پھول اور چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتے ہیں کووہ چڑیہ توتہ مرغ وغیرہ جو دانے دنکے پھل پھول اور چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتے ہیں گو کھیتی اور باغوں کا کچھ نقصان بھی کرتے ہیں مگر سچ پوچھو تو نقصان کی نسبت فائدہ زیادہ پہنچاتے ہیں مگر سچ پوچھو تو نقصان کی نسبت فائدہ زیادہ پہنچاتے ہیں کیونکہ کھیتی کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو مار کر کھاتے ہیں یہ نہ کھاتے تو کیڑے فصل کا ستیا ناس کر دیتے یہ نہ کھاتے تو کیڑے فصل کا ستیا ناس کر دیتے بچوں والی چڑیا تو ان کیڑوں کے لیے ایک آفت ہے وہ اور اس کا چڑا ایک ہفتہ میں کئی ہزار کیڑے مار ڈالتے ہیں مسجدوں اور مقبروں کے گمبدوں پر تم نے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پودے ہوئے دیکھیں ہوں گے مسجدوں اور مقبروں کے گمبدوں پر تم نے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوئے دیکھیں ہوں گے دل میں سوچتے ہوگے کہ ان کو وہاں کس نے لگایا دل میں سوچتے ہوگے کہ ان کو وہاں کس نے لگایا بات یہ ہے کہ وہاں بھی یہی پرندے ان پودوں کے بیج پہنچاتے ہیں کوئی پھل کھا کر بیٹ کرتے ہیں تو بیج ان کی بیٹ میں نکلتے ہیں تو بیج ان کی بیٹ میں نکلتے ہیں اور وہ درزوں میں رہ جاتے ہیں اور وہ درزوں میں رہ جاتے ہیں ان پر مٹی پڑ جاتی ہیں ان پر مٹی پڑ جاتی ہیں اس مٹی میں بیج مل جاتے ہیں اس مٹی میں بیج مل جاتے ہیں اور اگ آتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی پہاڑوں پر درخت اگا کرتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی پہاڑوں پر درخت اگا کرتے ہیں سمندروں میں جہاں سیکڑوں کوس تک پانی ہی پانی ہوتا ہے کبھی پانی ہٹ کر کوئی ٹیلا نکل آتا ہے کبھی پانی ہٹ کر کوئی ٹیلا نکل آتا ہے اور پرندے اس پر آ بیٹھتے ہیں اور پرندے اس پر آ بیٹھتے ہیں بیٹھ کرتے ہیں بیٹھ کرتے ہیں اور ہوتے ہوتے وہ ٹیلا ایک ٹاپو بن جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ ٹیلا ایک ٹاپو بن جاتا ہے پرندوں کی بدولت بعض درختوں کے بیج بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں پرندوں کی بدولت بعض درختوں کے بیج بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جن سے درخت پیدا ہو جاتے ہیں اور ٹاپو سر سبز ہو جاتا ہے اور ٹاپو سر سبز ہو جاتا ہے پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق کوہ چڑیا توتہ مرغ وغیرہ جو دانے دنکے پھل پھول اور چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتے ہیں گو کھیتی اور باغوں کا کچھ نقصان بھی کرتے ہیں مگر سچ پوچھو تو نقصان کی نسبت فائدہ زیادہ پہنچاتے ہیں کیونکہ کھیتی کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو مار کر کھاتے ہیں یہ نہ کھاتے تو کیڑے فسل کا ستیہ ناس کر دیتے بچوں والی چڑیا تو ان کیڑوں کے لیے ایک آفت ہے وہ اور اس کا چڑا ایک ہفتہ میں کئی ہزار کیڑے مار ڈالتے ہیں مسجدوں اور مقبروں کے گنبدوں پر تم نے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوئے دیکھے ہوں گے دل میں سوچتے ہوگے کہ ان کو وہاں کس نے لگایا بات یہ ہے کہ وہاں بھی یہی پرندے ان پودوں کے بیج پہنچاتے ہیں کوئی پھل کھا کر بیٹ کرتے ہیں تو بیج ان کی بیٹ میں نکلتے ہیں اور وہ درزوں میں رہ جاتے ہیں ان پر مٹی پڑ جاتی ہے اس مٹی میں بیج مل جاتے ہیں اور اگ آتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی پہاڑوں پر درخت اگا کرتے ہیں سمندروں میں جہاں سیکڑوں کوس تک پانی ہی پانی ہوتا ہے کبھی پانی ہٹ کر کوئی ٹیلہ نکل آتا ہے اور پرندے اس پر آ بیٹھتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اور ہوتے ہوتے وہ ٹیلہ ایک ٹاپو بن جاتا ہے پرندوں کی بدولت بعض درختوں کے بیج بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جن سے درخت پیدا ہو جاتے ہیں اور ٹاپو سرسبز ہو جاتا ہے